اماد الدین فرمایا گیا ہے جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے معراد الممینین فرمایا ہے کہ ممینوں کی معراد ہے روحانی تلقی کا ذریعہ ہے وہ نماز کہاں ادا ہوتی ہے وہ نماز مساجر میں ادا ہوتی ہے تو ایک ہے وہ جہاں تلاوت کا احتمام ہوتا ہے درسگاہ ہے اور ایک وہ ہے جہاں نمازوں کا احتمام ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نمازیں بعدابدار کہاں پڑی جاتی ہے وہ عبادتگاہ ہے جسے ہم مسجد کرتے ہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہو اور سب سے بڑھ کر ذکر کہاں ہوتا ہے خانقاہ میں ہوتا ہے تو قرآن کریم نے درسگاہ کا بھی تصور دیا عبادتگاہ کا بھی تصور دیا خانقاہ کا بھی تصور دیا اور فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو جو تم کرتے ہو تو قرآن کریم نے یہ اشارہ دے لیا بندہ مومن کا تین روحانی مرکزوں سے تعلق لازمی ہوتا ہے ایک درسگاہ سے تعلق ہے ایک عبادتگاہ سے تعلق ہے خانقہ سے تعلق ہے بچوں کی تربیت جہاں ہوتی ہے وہ درسگاہ ہوتا ہے جہاں بڑوں کی تربیت ہوتی ہے پڑے لکھوں کی تربیت ہوتی ہے علم کے اندر جو بہت زیادہ گہرائی اخیار کر چکے ان کی بھی جہاں تربیت ہوتی ہے دنیا کے وہ عالم ہے مفتی ہے محدث ہے فقی ہے سب کچھ ہے عدیب ہے اپنے فن کے ماہر ہے سب کو دے رہے ہیں مگر ان کی پیاس بھی جہاں بجتی ہے اس کا نام خانقہ ہے وہ روحانی تربیت گاہ ہے اولیاء اکرام کے یہ آستانوں سے جہاں انہوں نے روحانی مراکس قائم کی ہیں وہ ان کی بھی ترقیق احتمام کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ یہ پختگی کے ساتھ پھر اللہ کی عبادت کریں گے تو یقین ان اس کے اندر وہ غصبی و نکھار آتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر ہر عالم ربانی کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے بارگاہوں میں پہنچ کر باز آپ اقتصاب فیض کرتے بھی ہمیں ذر آتے تاریخ شاہدے کوئی دورہ ساتھ نہیں گزر امام اعظم سے بڑھ کر فقر کے کون ماہر ہو سکتی امام اعظم ہی آپ کا لقب ہے امام اعظم نام تو نہیں ہے ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے نومان آپ کا نام ہے ابو حنیفہ نومان کم کہتے ہیں امام اعظم کہتے ہیں سب کا ذہن آپ کی کتاب تلا جاتا ہے امام اعظم ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں اگر دو سال نہ ہوتے زندگی کے تو نومان حالات ہو گیا ہوتا ہے دو سال اگر میری زندگی میں مجسر نہ آتے تو میں اب ختم ہو گیا ہوتا ہے کیا بات تھی دو سال کیا ملے روحانی تربیت کے ملے جہاں حضرت سیدہ امام محمد باقی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے امام جعفر ساجق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اہل بیت تین اعیمہ کلام کی بارگاہ میں خصوصی روحانی تربیت آپ پائے ان کی خانقہ میں آپ نے اقتصاب فیض روحانی فرمایا اس کے اشارہ کر گیا کہا لولا سنتان لہلا کد نومان یہ دو سال نہ ہوتے تو نومان حالات ہوتا ہوتا ہر اللہ کے ولی کا ہی حال ہے ہر امام کا ہی حال ہے تو گویا یہ اولیاء کرام کی جو روحانی تربیتگاہیں ہیں اس میں درزگاہ کا بھی ایک گوشہ ہے اس میں روحانی تربیتگاہ کا بھی گوشہ ہے اور پھر وہ مسافر خانہ بھی ہے اس کا ایک حصہ مسافر خانے کا ہے مسافر ہر طرف سے آتے ہیں اور کہاں ٹھہرتے ہیں اولیاء اکرام کی خانقہ میں ٹھہرتے ہیں جہاں انہیں وقت پر روٹی بھی ملتی ہے وہاں کھانا بھی ملتا ہے اور ان کو تن ڈھاک نیکلے کپلا بھی مجھے سر آجاتا ہے تو ایک حصہ اس کا یہی ہے کہ ساری وقت لوگ کے لئے اچھا یہاں تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو ٹھینے کی اجازت دی جائے گی غیر ہو تو انہیں خدم رکھنے نہیں دیا جائے گا ایسا نہیں ہے ان کا کام کیا ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک وہ کے پیغام محبت کو پھیلانے کے لئے آئے ہیں المؤمن مألف مؤمن مرکز عقیدت ہے مؤمن چاہتوں کا مقام ہوتا ہے تو وہ مقام چاہت ہے مرکز محبت ہے مرکز عقیدت ہے سب آ رہے ہیں وہاں اور وہاں ٹھینے کی ہر ایک اجازت ہے آ رہے ہیں اور ٹھین کر دیکھ رہے ہیں یہ رہتے کیسا ہے یہ بیٹھتے کیسا ہے کھاتے پیتے کیسا ہے کہیں ہمارے وجود سے بیزار تو نہیں ہو رہے ہیں کافی طویل قیام کر کے بھی دیکھا مگر وہاں بیزارگی نہیں ہے اور پھر وہ یہ بھی ریکھنے پر مجبور ہوئے کہ یہاں جو خرچ ہو رہا ہے وہ آتا کہاں سے ہے کیا جاگرات ہیں ان کے پاس کیا بادشاہوں کے تحفہ تحائیف آ رہے ہیں کیا سم جہاں پکتا ہے لنگر خانہ وہاں جا کر بھی دیکھا مل رہی ہے پہننے کو کپڑے بھی ملسر آ رہے ہیں اور یہی نہیں بیروزگار لوگوں کو وظیفے بھی مل رہے ہیں بیمار آتے ہیں تو ان کو صفا کے انتظامات بھی ہو رہے ہیں کوئی دکھ دردوں میں مبتلا آتا ہے تو اس کے دکھ درد کے ازالے کے کام بھی بتائے جا رہے ہیں یہ پڑو تم کو فائدہ مل جائے گا بیماری میں آ رہا ہے تو اسے وظیفہ بتائے جا رہا ہے آسیب زدہ آ رہا ہے تو اس کو بھی فائدہ فائدہ ہو رہا ہے اپنا ہو کے غیر و جو آ رہا ہے برابر اس کو فیض مل رہا ہے اس کو پیغام عمل و سلامتی کے اس حوالے سے مل رہا ہے یہ خانقہ کا تصور اور خانقہ میں یہ باتیں ہوا کرتی کہ وہاں روحانی تربیت گاہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک لنگر خانہ بھی ہوتا مسافر خانہ بھی ہوتا شفا خانہ بھی ہوتا اور یہ فیون و برکات کے سرچشمے ہے جہاں سے خلقِ خدا بلالِ حاضرِ بذہب و بللت فائدہ اٹھایا کرتی اور اسی وجہ سے ان کے دلوں میں محبت تھی مسادس سے جب مسلمان نماز پڑھ کے نکلتے غیر مسلم اپنے برطنوں میں پانی لے کر ٹھیرا کرتے اور آج بھی دیہاتوں میں اس کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب کس لیے کھڑے رہے تھے کوئی بیمار ہے کوئی مسئیبت زدہ ہے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے وہ اس اعتقاد سے کھڑا رہتے یہ بھی مومن ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کی عبادت کر کے آ رہا ہے یہ اللہ تمہارک و تعالی کی بندگی کر کے عبادت کر کے قرآن پڑھ کر آ رہا ہے کچھ پڑھ کے پھوک دے گا تو اس کے ذریعے سے ہمارا فائدہ ہوگا اور وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ وہ غیر وذہب والے ہو ہم کیوں تم پر دم کریں گے ہم تم کو کیوں فائدہ کو چاہئے تم بیمار ہو تو بیمار ہی مر جاؤ نہیں کچھتے بلکہ وہ بہت چین کے ساتھ ٹھیرتے اور ان کو برابر اللہ تمہارک و تعالی نے جو علم اتا کیا اس کی روشنی میں پڑھ کر دم کرتے علاج کرتے معالجہ کرتے اس طرح سے ان کے جیلوں میں چاہتیں پیدا ہوتی اور یہ ان کے خلوص کو دیکھ کر ان کی رواداری کو دیکھ کر ان کے یہ جذبہ بیکست نوازی کو دیکھ کر کرم فرمائی کو دیکھ کر وہ رفتہ رفتہ اسلام کے قریب آگئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ علاقے کے علاقے مسلمان ہونے لگے یہ اولیاء اکرام کا طریقہ رہا وہ جانتے تھے یہ قوم و ملت کے اندر ایک چاہت اور محبت کا انصر ہے اس کو صحیح سمت پر اگر متوجہ کر دیں گے تو پھر یہی امران کی طرف ان کو آمادہ کر دے گا یہ اسلام کے لئے سبب اور دریہ بن جائے گا اس طرح سے وہ روحانی تربیتگاہوں سے خلق خدا کو چاہتوں کا درست دے کر کسی نے تلاش کرنے کے موقع پر فوراً اٹھا کر قینچی پیش کر دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں قینچی کی کیا ضرورت ہے قینچی سے ہمیں کیا تعلق قینچی نہ دی جائے لوگوں ہمیں قینچی نہ دو بلکہ ہمیں تو سوئی کی ضرورت ہے سوئی نہ کر دو بجائے قینچی کے سوئی دیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی لوگوں نے کہا کہ اخر بات کیا ہے قینچی سے آپ ناراض اور سوئی دینے پر خوش تو ارشاد فرمایا کہ قینچی وہ ہے جو ایک کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیتی ہے کار دیتی ہے اور سوئی وہی ہے جو ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے اور ہم تو توڑنے کے لیے نہیں آئے جھولنے کے لیے آئے تو خانقہ کیا ہے جہاں ٹوٹے ہوئے کو جوڑا جاتا ہے اور ایسا جوڑتے ہیں شکستہ دنوں کو ایسا جوڑتے ہیں کہ پتا بھی نہیں چلتا کہ ٹوٹا کہاں رکھا شکستگی کہاں آئی تھی ایسا جوڑتے ہیں کہ شکستگی تلاش کریں گے بھی لو نظر نہیں آتی ملتی تھی کہاں شکستگی تھی کہاں ٹوٹے ہوئے تھے دونوں میں اختلاف کب تھا اختلاف والوں کو اس خدر ملا دیتے ہیں کہ کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دونوں کے بھی لڑے بھی تھے کبھی ان میں اختلاف بھی ہوا تھا کبھی میں ناچاقی بھی پیدا ہوئی تھی تو یہ دنوں کے جوڑنے کا کام کرنے والے سلاسل روحانی کا نام ہے خانقاہیں اور یہ خانقاہیں یہ مراکز وقام کرنے والی مقدس ترین ہستیاں جہاں سے الحمدللہ عارفین باللہ دنیا کے اندر وجود میں آئے اور وہاں سے وہ روحانی کشمیں الحمدللہ بھی گئے اور آج بھی دنیا میں دہشتگردی کی الزامات لگائے جاتے ہیں کسی کو دہشتگرد کسی کو دہشتگرد کہا جاتا ہے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن دشمن بھی بے بنیاد الزامات لگانے والا آج تک ہمت نہیں کر سکا خانقاہ سے نکلنے والے کو کسی نے دہشتگردی کا الزام دیا کیونکہ ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے اس کی اتنی روحانی تاثیر آج بھی ہے کہ دنیا خوف کرتی ہے کہ ان پر ہم کیسے الزام لگائیں کیونکہ آج ان کو بھی آسودگی ملتی ہے تو وہ آنے سے ملتی ہے اور یہ خانقاہ کیا ہے درسگاہوں سے جدا نہیں ہے جیسا میں نے ارز کیا تلاوت آلات قرآنی اور ادائے نماز اور ذکر کے کسرت احتمام ذکر خداوندی یہ تینوں پہلوں کے اشارہ کر کے بتایا کہ بندہ ای بومن کا رابطہ درسگاہ سے ہے خانقاہ سے ہے واردگاہ سے ہے مسجد سے ہے تو مسجد بھی امن کا مقام خانقاہ بھی امن کا مقام درسگاہ بھی امن کا مقام ہے یہ وہ مقاماتیں جہاں سے علم کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور جہاں سے نکلنے والوں کو الحمدللہ علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر کے امن و سلامتی کا علمبردار بنایا جا رہا ہے اور حقیقی معنی میں جو صحیح علم لے کر نکلا کبھی وہ کہیں انتشار اور اختلاف نہیں پیدا کیا وہ جہاں بھی گیا اختلاف کے ماحول میں اتحاد کی بات کیا محبتوں کی فضا کو پیدا کیا اور پیغام حق سنانے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے یاد رکھیجی اگر ایسا کہیں کوئی سمجھے تو پھر حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے صالحین اور اللہ کے پیار حبیب پاکستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام علماء ربانیین مجاہدین اسلام مبلغین اسلام پہنچے تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اختلاف بھی کیے ان کی راہوں میں کاتے بھی بیچھائیں پھر کیسا اختلاف پیدا نہیں ہوا گئے تو اختلاف ہوا جانے سے پھر اختلاف نہیں تھا کوئی یہ نہ کہہ سکے یاد رکھیے باطل پر چلنے میں ایک جہتی کتنی بھی کیونہ ہو جائے وہ ایک جہتی ایک عارضی وقتی ہوتی ہے اور وہ ایک جہتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرفرازی کا ذریعہ نہیں بنتی اور پیغام حق کو پیش کرنے کے بعد ہزاروں لوگ اختلاف کیونہ کرنے ان کا اختلاف دراصل وہ فتنے کا سبب بنتا ہے اور حق کا پرچم بلند کرنے یہ اتحاد ہی کا سبب محبت ہی کا سبب بنتا ہے چالیس سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے محبوب رہے اس چالیس سارا دور میں کسی نے آپ پر ملی نہیں اٹھائی اعتراض نہیں کیا جب آپ نے پرچم اسلام کو بلند کیا دعوت حق کا سلسلہ شروع فرمایا تب اختلاف شروع ہو گیا فَسْدَعْ بِمَا تُوْ عُمَرْ اللہ نے فرمایا میرے حبیب برسر عام حق کا پرچم بلند کیجئے تب آپ اعلان کرنے کے لئے صفا کا ہار پر چڑ گئے تو قریبی رشتہ دار ہی کہنے لگا تَبَّلَّقَ لِهَادَا جَمَعْتَنَا اَمْ لِهَادَا دَعوتَنَا